اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ماما اور منسا بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ماما اور منسا تو غائب ہی ہو جاتی ہیں اصل میں جب سے گھر چینج کیا ہے کچھ روٹین ہی سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے اور ویڈیوز شوٹ نہیں کر پاتی ہوں اور منسا اور مہر کو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی سارا دن شرارتیں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں یہ جب سے اکٹھے رہنے لگی ہیں تو یہ زیادہ اشرارتی ہو گئی ہیں کبھی اوپر آنا کبھی نیچے جانا بس سارا دن ان کا تو یہی لگا رہتا ہے اب کوشش کروں گے کہ جوہنا پھر سے کوئی دن سکپ نہ ہو اور ڈیلی جوہنا آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتی رہوں کوشش تو میری پوری ہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ویڈیوز نہیں شوٹ ہو پاتی ہیں تو پھر اس کی وجہ سے میں جوہنا اپلوڈ بھی نہیں کر پاتی ہوں آج کل سردی اتنی زیادہ ہے کہ دل کرتا ہے کہ سارا دن بندہ بس کمبل پہن کے جوہنا لیٹا رہے لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں نا یہ ہمیں لیٹنے نہیں دیتے ہیں میں نے منسا کو پکڑا اور نیچے لے کر آئی میں نے کہا تھوڑی دیر جوہنا ہیٹر چلا لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھ جو بڑی مشکل سے اس کو بٹھایا ہے ٹی وی لگا کر دیا ہے تھوڑے بہت کارٹون وغیرہ دیکھ لیتی ہے تو پھر یہ تھوڑا دیر کے لیے نا آرام سے بیٹھ جاتی ہے ادوائز کوئی آرام شرام نہیں ہے پڑا بچے تو پھر بچے ہیں نا بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ سردی ہے گرمی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو کھیلنا ہے اور خاص طور پر اگر کہیں پانی نظر آ جانا تو میری بیٹی تو پانی کی دیوانی ہے پڑی فوراں پانی میں گل جاتی ہے دار ہوتی ہے جیسے کہ گجریلہ گجریلہ میں نے ابھی عرشد سے کہا کہ میرے لیے لے کر آنا کیونکہ میں چائے بنانے لگی تھی اور میں نے کہا چائے کے ساتھ گجریلہ بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی میں آج ہمارے لیے توفہ آیا ہے انڈوں کا جو کہ عرشد کو ان کے ایک دوست نے گفٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں نا سردیوں میں تو اچھی بھی لگتی ہیں کیونکہ سردیوں کے توفے ہوتے ہی یہی ہیں کہیں سے شید آ جاتی ہے کہیں سے ساگ آتا ہے ساگ تو اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے نا سردیوں میں کہ بس لوگ پھر تانگی آ جاتے ہیں ویسے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ساگ سے نا دلی بھار جاتا ہے اچھا مجھے نا ساگ سے زیادہ سوانجنا اچھا لگتا ہے لیکن سوانجنا اکثر لوگ نہیں بناتے ہیں بنت مجھے بہت اچھا لگتا ہے سردیوں میں دو چار سبزیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب ان کا ویٹ ہوتا ہے جیسے کچنار ہو گیا جیسے کہ مطلب مونگرے ہو گئے وہ سب چیزیں مجھے بہت پسند ہیں اس کے بعد یہ جی ہم نے بنائی ہے کچھ مطلب کہ ڈرائی فروٹس کو گرائنڈ کر کے پنجیری ٹائپ بنائی ہے جس کو ہم رات کو دودھ کے اندر ڈال کے نیم گرم دودھ کے اندر ڈال کے پیتے ہیں تو یقین کریں تھکاوت ایک دم سے دور ہو جاتی ہے اور یہ ہیں جی ڈرائی فروٹس جو کہ میں نے ڈرائی فروٹس بھی مگا لیے ہیں اب ظاہر ہے سردی آ گئی ہے تو پھر سردیوں کی چیزیں تو آنی چاہیے نا تو ساتھ ساتھ پندہ جائے رات میں بھوک لگتی ہے تو اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت کھا لیتے ہیں میں نے بسکٹس بھی بیکری کے مگا لیے تھے کیونکہ منسہ شوک سے بسکٹ کھاتی ہے اور یہ ہے جی انجیر انجیر کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ مطلب انسان بیان کرنے بیٹھے تو بہت ہی ٹائم نکل جائے لیکن ویسے آپ لوگ اپنی ڈائیٹ کے اندر انجیر کو لازمی طور پر شامل کیا کریں یہ ویٹ لاز کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی اور اس کے ویسے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں جو میرے ہزبن ہے نا وہ اس کو رات میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ بادام بھگو کے رکھ دیتے ہیں تو صبح کو اٹھ کے وہ یہ کھاتے ہیں یقین کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ نا ہیلڈی فیل ہوگا اور مطلب اپنے اندر ایک اچھی سی انرجی فیل ہونے لگتی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سردیوں میں جو ہے نا ڈائی فوٹ ضرور استعمال کیا کریں اور جی لازٹ بٹ نوٹ لیسٹ سردیوں کی جو سب سے بیس چیز ہے نا وہ ہے فش فش نہ کھائی اور سردیاں گزر گئی تو پھر کیا مزا آیا یہ جو فش ہے نا یہ ابھی تو میں نے بازار سے منگائی ہے لیکن جو میری ممہ فش کا سالن مناتی ہے نا اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بہت مزیدار ہوتی ہے تو اب ہم لوگ فش کھائیں گے اور ہمارا ویلوگ بھی یہی تک تھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ